ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجھرہاں سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز تشویشناک صورتحال پاکستان میں مسلسل دوسرے روز بھی پانچ ہزار سے زائد کورونا کیسس ریپورٹ پاکستان میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید آٹھ افراد جام بہاک ہو گئے کورونا کے کیسس مضبط آنے کی شرح نو آشاریہ ارتالیس ویسط رہی شاہ محمود کریشی کی جنوبی پنجاب صبح کے لیے اپوزیشن کو آئینی ترمین کی دعوت وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنمات جنوبی پنجاب کے عوام کی دیرینہ خواہش کو مقدم رکھیں سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمین پر اتحاد ضروری ہے ہم کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ زلفقار علی بھٹو نے سندھ بلدیاتی نظام کا آرڈیننس چاری کیا تھا ہمیں کسی دور کا نظام نہیں بلکہ ہمیں کراچی کے مسائل کا حل چاہیے مرک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا بارش اور برباری سے سردی کی شدت میں اضافہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلائی سندھ میں شدید دھن چھائی رہے گی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ پاکستان میں دوسرے روز بھی کرونا مضبط کیسز کی شرح ساڑھے نو فیصد ریکارڈ کی گئی ایک دن میں مزید پانچ ہزار چار سو بہتر کیسز ریپورٹ ہوئے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں دوسرے روز بھی کرونا مضبط کیسز کی شرح ساڑھے نو فیصد ریکارڈ کی گئی ایک دن میں مزید پانچ ہزار چار سو بہتر کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے نائشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کے تازہ ترین آداد و شمار جاری کر دیئے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید آٹھ افراد جابحق ہو گئے جس کے بعد کوائرس سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 39,037 ہو گئی ہے انسی اوسی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ستاون ہزار چھ سو انہتر ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے کرونا کے مزید پانچ ہزار چار سو بہتر کیسز سامنے آئے اس دوران ملک میں کرونا کی کیسز مصبتانے کی شرعہ 9.48 پیسٹ رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے نو سو آٹھ زیر علاج مریض انتہائی نکے داش میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 13,38,993 تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ نوہ ہزار تین سو آٹھ پنجاب میں چار لاکھ پچھون ہزار چار سو ننانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ بیاسی ہزار چھ سو انیس اور بلوچستان میں تینتیس ہزار سات سو چوالیس ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو ستاون گلگت بلدستان میں دس ہزار چار سو پچھون اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار آٹھ سو گیارہ کیسز سامنے آ چکے ہیں شامحمد قریشی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے منشور میں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے الک صوبہ بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں آئینی تنمیم پر اتحاد ضروری ہے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں وزیر خارجہ نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما کو جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی دعوت دے دی شامحمد قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے منشور میں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے الک صوبہ بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمین پر اتحاد ضروری ہے شامحمد قریشی نے کہا کہ پی ٹی بنانے میں ہمارا ساتھ دیں جنوبی پنجاب کے عوام کی آسانی سہولت اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے زلعی ترقیاتی رابطہ کمیٹیاں قائم کی جا چکی ہیں میں تمام اپوزیشن رہنماوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جنوبی پنجاب کے عوام کی دیری نخواہش کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں شامحمد قریشی نے مزید کہا کہ ہمیں مل کر جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی منظوری پر اتفاق کے رائے کو یقینی بنانا چاہیے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیاتی کالے قانون کے خلاف یہ دھرنا بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ہم شہر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیاتی کالے قانون کے خلاف یہ دھرنا بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ہم شہر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کے شرکہ اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی ادارے چوہیے ان کا کہنا تھا کہ ظلفکار علی بھٹو نے سندھ بلدیاتی نظام کا آرڈیننس چاری کیا تھا ہمیں کسی دور کا نظام نہیں بلکہ ہمیں کراچی کے مسائل کا حل چاہیے حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ حکومت سندھ کراچی کا ماسٹر پلان بلدیاتی حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں جبکہ ظلفکار علی بھٹو کے آرڈیننس میں ماسٹر پلان کا اختیار بلدیاتی حکومت کو دیا گیا تھا امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ٹاؤن وارڈر سپلائی اور آرڈیننس میں مقامی حکومت کو دیے گئے کے فور منصوبہ حکومت سندھ سترہ سال میں بھی مکمل نہ کر سکی مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے کے فور منصوبہ وفاق نے لی لیا حافظ نیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے اسپتال تعلیمی ادارے اور میڈنیٹی ہوم سب بلدیاتی حکومت کے ماتحے تھے برساتی نالوں کی مرامت اور دیکھ بھال بھی بلدیاتی حکومت کے پاس تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا کراچی کے تین کروڑ عوام کی دوانہ آواز بن چکا ہے جبکہ باقی جماعتوں نے احتجاج کے لیے دو دو ماہ کی تاریخ دے کر جان چھڑا لی ہے مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعلی ہاؤس اور گورنر ہاؤس بھی جا سکتے ہیں اسلام آباد سمید بلوچستان، خیبر پختونخوا، بلائی پنجاب، گلکت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد سمید بلوچستان، خیبر پختونخوا، بلائی پنجاب، گلکت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلائی سن میں آج بھی شدید دھن کا راجبر قرار ہے جڑوان شہروں اسلام آباد اور راول پنڈی میں آج صبح سے وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا، بلائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی مختلف مقامات پر بارش اور پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری بارش اور برباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کو شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بلائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برباری کا امکان ہے تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلائی سن میں شدید دھن چھائی رہے گی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاہم ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا آج سانہ کادی کاؤک پارو کی نرڈیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان